بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام اٹھائیس رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اس سفر میں محمد بن ہنفیہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز اقارب منجملہ آپ کے بیٹے بیٹیاں بھائی اور بتیجے آپ کے ساتھ تھے امام حسین علیہ السلام پانچ روز بعد تین شعبان سن ساٹھ ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے اور اہلیان مکہ اور حجاج بیت اللہ الحرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا مکہ میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام کی رہائشکہ میں لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا تھا آپ لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کرتے شیعان عراق کو مابیہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سلمان بن سرد خیزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دیں آپ کو کوفیوں کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں انہوں نے آپ سے کوفہ آنے کی درخواست کی امام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور آپ کو حالات کی خبر دیں مسلم پانچ شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید سقفی کے گھر میں مقیم ہوئے شیعان کوفہ مسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جناب مسلم نے اہل کوفہ کے ان تمام حالات سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا اسی دوران یزید نے اپنے مشیر سرجون نصرانی سے مشورہ کیا اور اس کے مشورے پر کوفہ اور بسرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی ابن زیاد بھیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور دارالعمارہ پہنچ کر اپنا تعرف کروایا ابن زیاد ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اہل کوفہ کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے میں کامیاب ہو گیا اور آخر میں جناب مسلم بن اخیل کو شہید کر دیا گیا یزید ملون نے عمر بن سعید بن آس کو ایک لشکر کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ قابہ کے پردوں میں بھی ہو تب بھی انہیں قتل کر دو امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آٹھ زلحج کو آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیئے تاکہ ان کے قتل سے قابہ اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو اور دوسری طرف سے جناب مسلم کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خط مل چکا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزند بدول کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہے اور اپنے ملک میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کے مثل حکومت قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں پس حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و ایال کے ساتھ مقہ سے روانہ ہوئے ویڈیوز پسند آنے پر سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو موصول ہوتی رہیں